دیکھئے جب جب کوئی مہیلہ یون شوشن کے خلاف آواز اٹھاتی ہے جب جب کوئی مہیلہ یون شوشن کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تب تب راکھی ساونت اور راکھی ساونت جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں یون شوشن کا ویرود کرنے والوں کا ویرود کرنے کے لیے میں پوچھتی ہوں آخر کیوں ایک مہیلہ ہوتے ہوئے راکھی ساونت کو پیڑت مہیلاؤں کے پرتی سہانو بھوتی کیوں نہیں دکھاتی ہے وہ ایک مہیلہ ہوتے ہوئے پیڑت مہیلاؤں سے وہ ہمدردی کیوں نہیں رکھتی ہے اور کیا یہ ہمارا سمویدھانک حق نہیں ہے کہ ہم حق کی لڑائی لڑیں کہ ہم انصاف اور نیای کی گوہار لگائیں دیکھئے پولیس امبولی پولیس چوکی نے مجھے یہ آشواسن دیا کہ مجھے انصاف ملے گا میں نے کہا سر آپ ان کو ارسٹ کرنے میں بہت دیری کر رہے ہیں وہ لوگ اے بی اے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں انٹیسپیٹری بیل کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آپ ان کو سمیہ دے رہے ہیں سر ایسا پلیس مت کیجئے تو یہاں کے ایسا ہی نے کہا مس شوپرا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس سمیہ آپ پر کیا بیٹھ رہی ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ بھاوناؤں میں بہ کر ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں کانون کے دائرے میں رہ کر ہم آپ کی پوری مدد کریں گے تو انہوں نے کہا کہ جلد سے جلد راکھی ساونت اور ان کے وکیل فالگونی بھرمبھٹ کو سامنس نوٹس بھیجی جائے گی دوسری بات ہمارا سمفیدھان اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی مہیلا یا پرش کے وسترہین چطر فوٹوز ویڈیوز کسی بھی پبلک پلاتفارم پر پیش کریں لیکن جنتا یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ واقعی آپ ہی وہ ویڈیو میں ہیں یا نہیں ہیں اور کیا آپ نے وہ ویبسائٹس کے لیے کھائی بھائی کی ہے یا نہیں میں نے راج کندرہ اور شلپا شیٹی کے لیے کچھ ایکسپلیسٹ ویڈیوز کیے ہیں اس بات کے بارے میں میں نے پختہ جانکاری دی ہے ممبائی کرائیم برانچ کو اور مہاراشرہ سائبر سیل کو میرا بیان ان دونوں پولیس ریپارٹمنٹس کے پاس ہے آپ مانگوا کر پڑھ سکتے ہیں کہ میرا بیان کیا تھا ان ایکسپلیسٹ ویڈیوز کے بارے میں ایک ایگریمنٹ کیا تھا میں نے راج کندرہ اور شلپا شیٹی کے ساتھ آپ وہ ایگریمنٹ پڑھ سکتے ہیں اب دوسری بات آپ نے پوچھا کہ راکھی ساونت کے بیانوں میں کیا سچائی ہے یا نہیں جب میں یہاں پر امبولی پولیس شوکی پر آئی اپنی شکایت لے کر پولیس نے تت کال راتوں رات راکھی ساونت اور ان کی وکیل فالگونی بھرمبھٹ کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کیا سمیہ لیا میرے سارے ثبوتوں کی جانش پرطال کی ویریفیکیشن کی مجھ سے پوچھا کی کیا جو راکھی ساونت کہہ رہی ہے علی باغ کے سمبند میں کیا اس بات میں اس کلیم میں کوئی سچائی ہے میں نے کہا سر ابھی کے ابھی علی باغ پولیس کو کانٹیکٹ کیا جائے ان کے ساتھ سمپرک بنا کر آپ پتہ لگائیں کیا اس بات میں سچائی ہے یا نہیں علی باغ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی ایف آئی آر نہیں ہے جس میں شیرلن چوپرا کا نام بطور آروپی یا گلٹی موجود ہو ایسا کوئی بھی ایف آئی آر ان کے پاس نہیں ہے اس بات سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ راکھی ساونت کے بیانوں میں ٹپڑیوں میں کتنی سچائی ہے علی باغ پولیس چوکی نے اس بات کی اس بات کو سامنے رکھا ہے یہ جانکاری دی ہے امبولی پولیس چوکی کو کہ ان کے پاس ایسا کوئی بھی ایف آئی آر نہیں ہے جس میں شیرلن چوپرا کا نام موجود ہو بطور آروپی بطور اپرادی تو اگر کسی کو کسی مہیلہ پر لانچن لگانا ہو کسی مہیلہ کو زلیل کرنا ہو تو وہ پولیس چوکی پر جائیں اور ثبوت پیش کریں راکھی ساونت کے پاس اگر کوئی ٹھو ثبوت ہے تو وہ جائے اور پولیس کو پیش کریں میڈیا اور پیش کر اس ثبوت کو کیونکہ علی باغ پولیس نے تیرے اس بیان کو خارج کر دیا علی باغ پولیس نے کہا کہ ان کے پاس ایسا کوئی ایف آئی آر نہیں ہے جس میں شیرلنج چوپرا کا نام موجود ہے بطور اپرادی بطور آروپی ان کے پاس ایسا کوئی ایف آئی آر نہیں ہے راکھی ساونت جھوٹ بولنا بند کر جھوٹ بولنا بند کر اپنی لڑائی لڑ پبلیس سٹی کی بھوکی ہے وہ اس لیے جب کوئی پیرت مہیلہ آواز اٹھاتی ہے یون شوشن کے خلاف وہ اس کی لڑائی میں زبردستی گھس کر لائم لائٹ اور پبلیس پانے کی اچھا رکھتی ہے